نحمده و نصلي و نسلم على حبیبه الكریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا اللذین عمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتی اجمعین مبالک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَاتَحْنَا لَكَ فَاتَحٌ مُبِيْنَا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الأمین الكریم والحمد للہ رب العالمين اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہو جل شان ہو کے بے پناہ نطف احسان اور حضور آقا دو جہان صل اللہ تعالی علیہ وسلمہ کے بے شمار فیضان انایات و کرم کہ آج ہم ایک بڑی نورانی عرفانی اور ایک منزل مقصود تک پہنچنے کی میفر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی جل شان ہو کے لاکھ لاکھ شکر احسان اور شکر ادا کرتے ہیں رب کریم جل شان ہو نے ہمیں آج کی دن کا یہ موقع حطا فرمایا قصیر تعداد میں ہماری مذہب اہل سنت جماعت کی یہ جماعت اس پندال میں خارج پندال میں باہر ادھر ادھر سب ایک سمجھو کہ عرفات کی میدان کی طرح نظر آ رہے ہیں ہم اللہ پاک جل شان ہو کے اس نعمت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالی نے قنف فرمایا حضور نگاہِ الہی سے نوازا جو ہر دل مومن کی دل میں یہ محبت لالی ہے اور ہم سب یہاں حاضر ہیں سب سے پہلے میں انہیں حضراتوں کا میں شکر ادا کروں گا اب تمام جماعت کی طرف سے آہل فرودی ہیں ہمارے کمیٹی کی ممران ہیں پیدان جینا محافظ ملت کی پوری ہمارے فرودی داکھے کے جتنے سارے مسلمان اہل سن جماعت کی ان کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے سارے کچھ سے سعداد کرام جیسے ہمارے آجی رفیق صاحب میرے قریب میں بیٹھے ہوئے سید سے اور بھی ہمارے سید صاحب قریب میں بیٹھے ہوئے دیسے سعداد پالی یہاں نیچے سٹیج کی نیچے کرسیوں پر بہت تشریر کرمائے براج مانے سید میرے صاحب طریق صاحب وغیرہ وغیرہ اور نام کس کے لوگوں اور بھی جتنے سارے ہمارے علماء اکرام جو ابھی بیان بھی کر رہے تھے سن رہے تھے اور بھی یہاں تشریر فرما ہے ہمارے جامعہ کے صدیقے حضرات جتنے سارے یہاں ابنائے صدیقے موجود ہیں ابنائے اقبریہ موجود ہیں جتنے سارے علماء اکرام موجود ہیں بحسنی سے ہمارے تشریر فرما علماء اکرام موجود ہیں اور ہمارے کچھ علاقے سے جو جمعہ بھائی رائمہ جو آپ کے سامنے بولے برکت کے حاصل کے لیے جو مبتی صاحب کے نام سے قبلہ تھا اس لیے فلودی کے علاقے سے پہلے اعلان کیا تھا ماف کرنا ابھی فلودی کے علاقے ہی کیسے شروع کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ سب کی باری ہوگی بیچ میں کوئی بھی نقود ہے سب سے گزارش کروں گا کہ اہل فلودی جس کا اعلان ابھی ہمارے پاس لکھ چکے ہیں وہ سب سے پہلے ان کا اعلان ہوگا انشاءاللہ نام وائز شروعات میں ہمارے فلودی کے علاقے سے سب سے پہلے جس گاؤں میں اور جس زمین پر جو یہ ما شاءاللہ یہ ادارہ اور جامعہ کولیج جو بننے والے ہیں تو ان کی طرف سے وہ ما شاءاللہ سب سے زیادہ میں مبارک بات دوں گا ان حضراتوں کو جنہوں نے اس راہ میں ایک عظیم بڑی قیمت کی زمین جنہوں نے فی سبیل اللہ دیا قریبا یہ زمین آج کی تاریخ میں سباناللہ پہلے شاید نو بگا تھے اور نو بگا میں سے دائی بگا ہمیں مننے والے تھے سننا برو سننا کل ہم یہ آئے اس پندہ وغلو کی نیرشن کرنے کے لئے دیکھ با کرنے کے لئے سپردے تو ڈیڑھ بگا تو اسی کھڑے کھڑے گاڑی میں ہم کو مل گئی ہیں سیاج صاحب کا محبوب کے صاحب اور صبح ایک بندے نے ابھی اعلان کیا کہ ایک بگا میں یہ طرف سے جائی بگا پوری ہوگی کتنی ہوئی اب ساڑھا گیارہ بگا ہوگئے ماشاءاللہ سب سے پہلے ان حضراتوں جنہوں نے اس اس راہ میں اور اس مبارک پاک ادھارے میں جنہوں نے زمین کی قلبانی پیش کی ہے اگر یہ نہ دیتے تک کیا ہوتا کل ملا کے چودہ بگا ہوئی ہم دلہ ہاں دس بگے کی پیجشتی ہوگئی اور انشاءاللہ چار بگی کی اب ہو جائے گی چودہ بگا اس مبارک ادھارے کے لیے آپ کو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت آپ سب کو مبارک ہو اور سب سے زیادہ دینے والوں کو مبارک ہو وہ تو دنیا میں انہوں نے جنت خرید دی ہم کہاں خریدنے جائیں گے ہم تو خرید خرید ہی نہیں سکتے اللہ اس کی رسول کا وعدہ ہے انہوں نے وعدہ کی مطابق ضرور یقیناً یقیناً وہ تو جنت انہوں نے خرید دے اللہ کے فضل ہو کر لیکن یاد لکھنا زمین دینے والوں سب سے زیادہ آپ دل میں یہ لیت کرنا کہ ہمارے اس دینے پر صرف اللہ اس کی رسول کی ذات راضی ہو جائے ہمارا دل میں کوئی دوسرا مقصد نہ ہونا چاہیے یہی مقصد ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اس کی رسول کی رضا کے خاطر جو کام کیا جاتا ہے وہ اصل جنت ہی تو ہے اصل جنت ہی تو ہے ایک پیر صاحب تھے پیر صاحب تقریف نہیں کرتا ایک پیر صاحب تھے کامل مدرد تھی ماشاءاللہ ایک بیچار اس کا مرید اندہ تھا آنکھوں سے کیا تھا آنکھوں سے بیچار اندہ تھا گریب تھی محبت بہت اس کی دل میں تھی حضرت آئے دورے پر تشریف لائے حضور میری آئی تو بچہ گریب ہے کہ گریب بلے میں دعوت تو میری گرد تو آپ کو قدم پشی کرنے پڑے گی حضرت نے دعوت قبول کر لی اس نے مجالا اعتمام کیا ادر و دل سے معملہ کر کے بہت اچھی طرح حضرت کے خزمت کی حضرت نے فرمایا کہ بیٹا ہے تو ماشاءاللہ تو گریب ہوتا تو اتنی خزمت کی ہے تیرے لئے دعا کیا کروں میں تیرے لئے دعا کیا کروں وہ بہت چالک تھا وہ معاف کرنا تو کوئی ادھر ہو تو ناراض نہ ہو اندھے بہت اشیاء ہوتے چالک بہت ہوتے اندھر کی جو نبزین وہ آنکھ بہت کھلی رہتی تو بہت اشیاء ہوتے کہ حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے تو کیا چاہیے کہ بس میں اپنے بیٹوں کی گروالیوں کو چاندی کے مٹکوں میں اور سونوں کے تار میں چارچ میں بناتے دیکھوں ان کو چارچ جنتے میں دیکھوں حضور نے فرمایا کہ تجھے دعا کر دی آپ سمجھیں سمجھ گئے سب مانگ دیا آنکھیں مان لی دولت مان لی بیوی مان لی بیٹے مان لی بہوہ مان لی دولت بھی مان لی سب قسم مان لی اندہ تا بچانا حضور نے دعا فرما دیا ہو گیا اس کا کبھی دوسری سات تیسی سات حضور آیا مان لی 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 کسی کسی کی جاگیر کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ یاد رکھ لائی ہمارے کبھی کبھی دلوں میں خیال آتے ہیں کیا ہوگا کیا نہ ہوگا اللہ کے فضل سے آپ یقین رکھی گا یہ جاگیر کسی کی نہیں ہے اگر یہ جاگیر ہے تو اللہ اس کی رسول کی ذات کی جاگیر ہے یہ اور اس جاگیر کو نبدانے والے تم امت مصطفیٰ ہو صلی اللہ بس یہی کیا سکنا خوش نصیب ہو خوش قسمت ہو کہ اللہ نے ہم ناکاروں کو ہم بھیکاروں کو اپنے پیارے معبور کی دین کی خدمت میں لگا رکھا ہے معمولی چیزیں کیا یہ بہت بڑی چیز اللہ کے فضل و کرم سے تو اہل فلودی آپ کو مبارک ہو میں کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا جوش دلانے کے لئے وہ تانہ رش کی تھا حسد سے خالی تھا کیا تھا وہ آپ کو رش کہا جائے میں کبھی کہتا یا برنوہ والے آپ سے آگے بڑھ گئے کہتا تھا بھلودی والے آپ سے کہتا تھا کبھی کبھی برنوہ والے آپ سے آگے بڑھ گئے وہ چیز یہاں کی تھی وہاں ہو گئی لیکن تم لوگ نے آگے برنے دیا بات دونوں وہ بھی ادارہ ادارہ کا یہ بھی ادارہ ادارہ کا ہے دوسری کوئی بات نہیں دونوں شاخ ہیں الحمدلللہ دالوں فیصلی کے سجی شریف کی تو آپ نے آگے نہیں بلنا دیر آئیت درست آئیت چندر دیر ہو گئی لیکن اس دیر میں بھی کئی ساری حکمتیں مانی کی کوئی ضرورت نہیں کسی وقت پہ سنا ہوں اللہ کا فضل کرم مانی الحمدللہ و شکر خدا اس نعمت عظیم اللہ جل شانون ہمارے سر زمین فلودی پر اس شکل کی ہمیں خدا نے دی ہے اور ماشاءاللہ جتنے سر ہم نقشے دے رہے ادھر یہ وہ کولیج علیم انگلیش کا مسئلہ بھی ہے سارے معاملات اس سال اللہ کے فضل سے یہ دیکھو ہمیں اگر کسی انجنیر کے پاس جاتے تو یہ کیا مفت کر دیتا ہم کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جن کی کھانوں کی ڈیوٹی آئے نوجوان زرہ پہنچے کھانا کھلائیں ہاں جتنے سارے نقشے دیکھ رہے ہیں اگر کسی آپ الگ سے انجنیر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے لاکھوں روپے خرج ہوئے کتنے ہوتے لاکھوں لیکن شعبہ سو اس گھرہ نیک جو ہمارے انجنیر صاحب حاجی عبدالعزیر خط صاحب جو سامنے میٹھے میں پرسی آئے اوزر کے سمدر سے نیچے نہیں بیٹھ سکتے گھٹنوں کے تکلیف ہیں ان کے بیٹے منیر بھائی جو یہاں دو تین دفعہ آپ کی آجو کی آپ نے دیکھا ہے کئی مرتبہ منیر بھائی منیر بھائی کہاں منیر بھائی منیر بھائی کھڑے ہو جائیں دیکھو پیچھے منیر بھائی آپ آگے آتے لگ کیوں پیچھے بیٹھ گئے آپ کام ادھر آجو آگے آجو یہ منیر بھائی یہ سارا نقشہ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے فی سبیل اللہ بنایا فی سبیل اللہ کوئی بھی اس کا کوئی بھی کرچہ نہیں انہوں نے اپنی زندگی میں عید کر لیا ہے ہمارے عزیز صاحب نے مسجد اللہ کا مدرسہ خانقہ شریف ایسی دینی کام اگر کوئی ہمارے پاس آ جائیں کہ انہوں نے بچوں کو بھی کہہ رکھا ہے خود کا یہ ارادہ کہ کبھی پیسہ نہیں لینے کا فی سبیل اللہ کام کرنے کا آپ سجا شریف آتے ہو بندنگ بنی ہوئی ہے یہ انہی حضراتوں کا پلان ہے آپ برنوہ گئے ہوں گے جو پلان ہیں بچوں کے مدلس ایک پنسوں کا وہ بھی انہی کا پلان ہے اب یہ بھی جو بن رہا ہے یہ ہمارے مونی صاحب ہیں یہ عزی عبدالعزیز بھائی کے بڑے بیٹے ہیں دوسر نمر کے فیصل بھائی وہ بھی انجنئر ہیں وہ دوسر نمر کے بیٹے ماشاء وہ بھی اچھی انجنئر ہیں اللہ کے فضل سے بڑی روچی اور دل چسپی کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے اس میں دل لگا کے ایسا کام کیا ہے کہ یہاں اپنے انڈیا کا کوئی اہم نقشہ نہ ہو کئی فورین کا یہ ہوگا تو فورین کے نقشے کی سمجھو کے ظاہری جو آپ دیکھیں گے ایسا نظر آپ کو آئے گا ان کے حق میں آپ سب دعا کریں اللہ خوب ان کو برکت دیں ترخیہ دیں اور ایسے دین کے کام میں ایسے کام کرتے رہیں ساتھ ساتھ میں ان کا جو حزق حلال یہ جو ہے سرکار کے صدق اور ان کے نسلوں میں یہ چیز باقی رہے ان کو بھی میں بہت عزیز صاحب کیے اللہ تعالی دنیا و آخر ان کو جزا خیر اطاف اور سب سے ماشاءاللہ ابھی یہ زمین کا جب اعلان ہوا کہ چودہ بیگہ ہو گئی تو ابھی ابھی سلطان خان مند نور خان ایک بیگہ زمین اور دے دی انہوں نے بھی حاجی رسالت حاجی اللہ بچا یا قلر ایک بیگہ زمین سبحان اللہ نار تکبیر نار رسالت مرہوم اسماعیل خان والد گیگے خان ان کی حصال سواب کے لیے ان دو بچوں نے ان کے لڑکوں نے ایک بیگہ زمین پیش کی سبحان اللہ نار تکبیر نار رسالت ریشم خان محمد خان کے بیٹے ہیں ٹھیک کتنی ہوئی سترہ بیگہ آپ کی زمین ہوئی سترہ بیگہ زمین ہوئی جزاکم اللہ فی الدارین خیر احسن جزا اللہ مازد فازد تبارک اللہ و احسن الخالقین ماشا اللہ یہ قربانیہ حضور علیہ السلام کے جب اعلان ہوا تھا سنو دل کے کانو سننا محبوب علیہ السلام کا جب اعلان ہوا تھا دین پاک کی خدمت کے لئے ارے مرد تو مرد عورتوں نے اپنے بالیاں چھین چھین کے اللہ کے رسول کی دین محبوب کی اپال میں پیش کر دیتی اے مسلمانوں تم کیا سمجھتے ہو رسول پاک کا دین کیا دین ہے اس دین آقا حضور علیہ السلام کا صرف اعلان ہوا حضر بلال حبش نے چھولیاں مانی چھولی مانی پالیاں سریاں کان کی ناک کی نمال وہ کہاں کہاں سے پھیک دی جا لی ہے حضور علیہ السلام کے پیارے محبوب کے دین کے لئے دوستوں ہم تو ہیں کیا ہم کس گنتی میں ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جنہوں نے جانے قربان کی مال قربان کی پھر بھی کہتے کہ مولا ہمارا تیرے محبوب کا احسان ابھی پورا نہیں ہوا ہے وہ کیا تھا وہ نگاہ مصطفی تھی اللہ کے رسول مبارک پاک پیاری نگاہ تھی ان نگاہ کی برکت تھی کہ صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے محبوب کے پاک آواز پر انہوں نے یہ قربان پیش پیش مسلمان ہم بھی اسی محبوب کے قلب پڑھنے والے ہم بھی اسی پاک حضور کے آقائد ہو جہا مدنی سلطہ کے پاک قلب پڑھنے محبوب ہمارا ہے کیا سب کچھ میرے محبوب کا ہے یہی سمجھ کے چلنا ہمارا کچھ نہیں جو کچھ ہمارے محبوب کا ہے کچھ قربان کر دیں گے تو کوئی خامی کمی نہیں ہوگی برکت ہوگی میں آپ سے بوچھا جب سے آپ لوگ انہیں دین سے جڑے ہیں دیکھو بھئی آپ کو ایک ہم مذہب اہل سنت والجماعت والے ہمیں کوئی کسی سمجھو کہ کسی دوسرے فکر والوں سے ہمیں کوئی مسئلہ تھیں وہ جانے ان کا کام ہمیں اپنے مسئلہ کو ہمارے مذہب کے نظر رکھنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے اگر ہم ہمارے زبان سے نکل یہ کرتے ارے وہ تو کرتے ہیں تو ان کا مشین کرتے ہیں آپ کا مشین کون ہے اہل سنت جماعت والوں کا آپ کو کیا کرنا ہے وہ واحد چیز سوچ نہیں ہے اس سے آگے آگے کچھ نہیں سوچ نہ وہ اپنے مشین میں مصروف ہیں ان کو مبارک ہو ہم اہل سنت جماعت والے الحمد للہ ہمیں اپنے مسئلے پر ہمیں اپنے سنت ہم نہیں بیٹھ سکیں گا آپ ادھر والے کسی لگی ہمارے صحیح سا آر اعتبار بھی آئے ہوئے ہیں جو خاتی پر خاص ہیں آج کی میفر انشاءاللہ اس لئے ہمیں بس مذہب اہل سنت جماعت کو مضبوط پکڑو اسی پر قائم رہو آج سے ہمارے بزرگان دین اس زمین میں جو آتے تھے دورے کرتے تھے ہمیں اسی کی مسلک پر عقید پر رہنا ہے ہمیں کسی کی عقید کو کوئی چھننے کے ضرور نہیں آنے بس اپنے مذہب پر قائم کرو کسی کی شکوہ مت کرو شکوہ کرنے سے ہمارے کام میں دشتپ ہو جاتا ہے اس لئے ایسی باتوں کو دماغ سے خارج کر دو اپنا کام کیجئے بس اپنا کام کیجئے دل جان سے کیجئے انشاءاللہ جماعت بڑھتی جاریے اور بڑھتی جارے گی اور خدا دے گا کسی کو توبہ کی توفیق تو بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ تبارہ بتائیں انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور ضرور دھیان رکھنا ہے خدا کے واسطے مت پڑھنا حیوظ صحیح ہے تاہید کرنا میری آپ مجھل مجھل پڑھنا ہمیں کو کہتا صاحب ہو فلا فلا ہمیں ٹائم نہیں جو انشاءاللہ کا جواب دیں ہم تو ہم نے کام مظروف ہے ہم تو صاحب الفاظ میں انکار کر دے دیں ہم نے فرصت نہیں جو ہم دوسروں کا جواب دیں اپنا مسئلہ آؤ تو جواب دے دیں اللہ ہم سب کو نیک توفیق اطاف فرمائے اور یہ پوائنٹ اور یہ مسئلہ سمجھنے کی ہم سب کو نیک توفیق اطاف فرمائے بہت ایک گہری چیز ہے اس کو سمجھو یہی ہماری انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہے حضور کے صدق اللہ تعالیٰ اولیٰ کو خوب توفیق دے اور جتنے سارے ہمارے احباب کشریف رائے ہیں کچھ سے بومبے سے عمدہ عباد سے سعداد اکرام علماء اکرام تمام مہمان جتنے بھی آئے پالی سے جوتپور سے اب نام میں کتنے لو جالور بین با یہ سارے سارے اللہ کے کہا گئے ہیں اللہ کہ سب کا آپ جو جماعت ہیں ان کے طرف سے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے قرصے سید صاحب آئیو رفیق صاحب اور ہمارے قریب میں سید صاحب نے بیٹھ ہوئے جتنے علماء اکرام جماع بائی بگرو آئمہ یہ سب جو ہیں وقت کے قلت والے لوگ ہیں یہ لوگ کیسے ہیں تھوڑا وقت بس ہو جائے اتنے بس دیکھیں انہوں نے ہمارا پرانا تعلق ہے اس لیے وہ بچارے محبت اکتے ہیں پرانے اس وقت سے اسی محبت کو دیکھ کر ایک دین کے خاطر یہاں آئے ہیں ان کی آنے کو شباس ہو ان کے آمد کو مبارک ہو اللہ جل انہوں کا آنا قبول فرمائے اور ہمیشہ آتے رہیں ساتھ ساتھ میں ایک دعوت دینا جا رہا ہوں سب کو چپیس مارچ کو اسی مہینے میں دارلوں فیض صدیقہ سجا شریف کا جلسہ سالانہ دستار فضلت کا جن میں علماء اکرام تشریف لائیں سب جماعت کو دعوت ہے انشاء اللہ ہمارا کارڈ پہنچیں یا نہ پہنچیں یہ فقیر کا کارڈ جو ہے زبان کا آپ تک پہنچ گیا اس کو قبول کرنا سب کو آنا ہے انشاء اللہ بڑے علماء اکرام آئیں مفتی نظام الدین صاحب ختم بخاری شریف کلائیں گے زور نماز کی بعد ختم بخاری شریف ہوگا وہ ایسا سمیں ہے وقت ہے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاء اللہ زیادہ کچھ بولنا ہوگا تو پھر بولوں گا اب ہم جو بنیادی ہمارا کام ہے آج کی اس محفل کا وہ شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلے اہل فلودی اور گاؤں خیچن سے شروع کر رہے انشاء اللہ اس کے لئے مولانا پہلے ابھی اعلان ہوا تھا